دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سائیڈ سے ان پر حملہ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بولٹ کے ہول ہیں یہ شیشہ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر جو ڈرائونگ سیٹ ہے وہاں پر ایک دو تین چار چار فائر کے جو ہول ہیں وہ اس سائیڈ میں موجود ہیں اور یہ پانچواں یہاں پر نشان موجود ہے جو یہ مجھے پولیس والے نے نشان دی کی کیا آپ کی کیا پتائی کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں اس واقعے میں کتنے لوگ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تمام محباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر ناظرین لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ اب سے کچھ دیر پہلے تیفی بٹ کے بہنوی جوید بٹ جو کہ نہر پہ موجود تھے ایک زیکلی بتائیں تو اس روڈ کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پہ ایف سی کالیج موجود ہے اور ایف سی کالیج کے بالکل اپوزیٹ سائٹ میں جوید بٹ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس گاڑی پہ موجود تھے اس ساتھ ان کی بیٹی موجود تھی اور جس ٹیم ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا بتایا جا رہا ہے کہ شوٹرز جو ہیں بائیک پہ موجود تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سائٹ سے ان پہ حملہ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلٹ کے ہول ہیں یہ شیشہ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہاں پہ ایک دو تین چار چار فائر کے جو ہول ہیں وہ اس سائٹ میں موجود ہیں اور یہ پانچواں یہ یہاں پہ نشان موجود ہے جو یہ مجھے پولیس والے نے نشان دی کی کہ یہاں سے بھی ہٹ کیا ہوگا تو بتایا جا رہا ہے کہ جوید بٹ صاحب جو تھے وہ موقع پہ ہی وہ جانباک ہوگے ہمارے ساتھ اہلکار موجود ہے اسلام علیکم تھانے پہ چاہو گا ڈی اسلام علیکم سر سر یہ کتنے میں یہ واقعہ پیش آئے ہیں ابھی کوئی پتہ نہیں کنفرم نہیں سر ابھی تک کوئی کیا آپ کی کیا کوئی پتہ نہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں اس واقعے میں کتنے لوگ موجود ہیں کچھ بھی نہیں ابھی تک ابھی تک کچھ نہیں پتہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہاں ناظرین فرنزک ٹیم بھی موجود ہیں اور یہاں پہ شیشے ٹوٹے پہ موجود ہیں اور وہ صاحب جو جو جوید بٹ صاحب ہیں ان کو جو گولی ہٹ کی اس کے بعد جو ان کا خون ان کے جسم سے رسا اس کے نشانت موجود ہیں اب گاڑی کو کوشش کی جاری ہے یہاں سے منتقل کیا جائے آپ کو یہ گاڑی ایک برد دکھا دیتے ہیں یہ میرے کیمرہ میں دکھا سکیں اس گاڑی کا نمبر ہے LEC 654 یہ 2011 کا موڈل ہے اور بتا رہے ہیں کہ جوید بٹ جو کہ تیفی بٹ کے بہنوئی ہیں اور تیفی بٹ کی بہن وہ موجود تھی گاڑی میں اور جس طرح یہ حملہ ہوا تو جو جوید بٹ تھے تیفی بٹ کے بہنوئی وہ موقع پہ جان بہک ہوگے جبکہ جو ان کی بہن تھی تیفی بٹ صاحبہ کی جو کہ جوید بٹ کی اہلیہ بنتی ہیں وہ شدید زخمی ہوئی انہوں نے ہسپیٹل پنچا دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں ساتھ کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی موجود تھی جو کہ محفوظ رہی اس پورے باقعے میں اور اب یہ دیکھیں کہ اس گاڑی کو یہاں سے منتقل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ اندر کرچیاں کرچیاں موجود ہیں یہ کیمرہ میں دکھائیے گا کہ یہ دیکھیں کہ بلٹ لگنے کے بعد بلٹ لگنے کے بعد شیشہ کرچی کرچی ہوا پڑا بلٹ کے بعد ہمارے یہاں پہ فرنزک ٹیم کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرائم سین انویسٹیگیشن جو ہے وہ آئے میں ہیں اور یہ وہ گاڑی ہے اس وقت ہی یہاں پہ ابھی کھڑی بھی ہے اور اب اس کو یہاں سے اس کو یہاں سے موو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو گاڑی کے باہر مختلف حصوں پہ بلٹ جو لگا ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے بعد جب باڈی کو شفٹ کیا گیا ہوگا تو اس دوران جو ہے خون گاڑی کے مختلف حصوں پہ لگا اب یہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے اس کی وجہ سے یہ پورا نہر والا روڈ ہے یہ بلوک ہے جس کی وجہ سے پورے لاہور میں ٹیفک جیم بھی ہے کیونکہ یہ فروزپور روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے آپ کو کچھ مزید اس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ چھے ماہ پہلے بلاج مڈر کیس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ٹیفی بٹ صاحب کا جو نام ہے اس کیس میں بہت زیادہ لیا جا رہا تھا اور اس کے بعد ٹیفی بٹ صاحب کا انٹریوی بھی اس حوالے سے ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن احسن شاہ جو اس واقعے کا مرکزی کردار تھا جس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس نے مخبری کی تھی اس کے پولیس کی زیرے حراست انکاؤنٹر کے بعد دوبارہ سے ٹیفی بٹ صاحب کا نام بہت زیادہ جو ہے وہ گردش میں تھا اور آج یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں جوید بٹ جو کہ ٹیفی بٹ کے بہن ہوئی تھے جس طرح سے ان پہ یہ قاتلہ حملہ ہوا جس طرح سے وہ جانبہک ہوئے جس طرح سے ان کی اہلیہ زخمی اس کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ لاہور کے جو حالات ہیں وہ مزید جو ہے خراب ہونے جا رہے ہیں اور جو نائنٹیز میں ہم سنا کرتے تھے کہ گینگ وار اور جو خاندانی دشمنی کا شکار بہت سے افراد ہوا کرتے تھے یہ پچھلے ایک ہفتے کی اپ ڈیٹ ہے جس کے دوران سی آئی اے سی آئی اے کی زیر احرادت ایسن شاہ کا مارے جانا پھر اس کے بعد ایسن شاہ کی مبینہ طور پر آرڈیو کال کا وائرل ہونا اور پھر یہ اتنا بڑا واقعہ جس میں جوید بات صاحب بیچ روڈ پہ اب یہ کوئی کوئی دور دراز کا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہیں سسٹم موجود نہ ہو پولیس موجود نہ ہو یہ لاہور کے بیچوں بیچ ہویا ہے اور سی آئی اے کے اوپر میرا خیال مزید پریشر بڑھ جائے گا کیونکہ سی آئی اے پہ بہت سے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں جس طرح سے انکاؤنٹر ہوا جس طرح سے بیلالج مڈر کی تفتیش کی گئی اور اب بیلالج مڈر کے اس پہ بھی کوئی بھی شخص زیر حراست یا زیر تفتیش نہیں ہے اب یہ دیکھیں گاڑی کو جہاں سے موگی ہے سر یہ گاڑی کہاں لے کے جا رہاں ہے تلکہ 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 اب لے کے جا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ گاڑی ہے جس میں افتوسناک واقعہ پیش آیا اور اب اس کو یہاں سے موف کر دیا گیا اور اس کو موف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس روڈ کو کھلوایا جا سکے اس روڈ کو کھولا جا سکے کیونکہ اب اگر آپ کو دکھاؤں تو پیچھے وہ سارا روڈ بلوک ہے سارا روڈ جیم ہے یہ دیکھیں کرائیم سین یونٹ یہ یہاں پہ موجود تھی متعلقہ پولیس یہاں پہ موجود تھی اور یہ دیکھیں فرنزک سائنس کی جو ٹیمز ہیں وہ کرائیم سین کو انویسٹیگیٹ کرنے آئے تھے سار تھوڑی سیاں کا ڈیٹیل بتا سکیں سار وہ لوکل پولیس بتائے گی ہمیں نہیں بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوکل پولیس بتائے گی اب یہاں سے تمام تر جو ٹیمز ہیں ان کو موف کیا جا رہا ہے تاکہ یہ روڈ کو کھلوایا جا سکے حالات میرا خیال ہے مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناکن لینا چاہیے اور جن جن افراد کے ساتھ زیادت ہوئی ہے ان کو عدالت سے انصاف دلوانا چاہیے تاکہ یہ جو معورہ عدالت معاملات ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے موسیقی 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 موسیقا موسیقا